آخر کار سامسنگ کا وہ موبائل مارکٹ میں آہی گیا ہے جس کا بڑے دنوں سے شور تھا جی ہاں بات ہو رہی ہے گیالکسی فولڈ کی لیکن اگر آپ جنوبی کوریا میں نہیں رہتے تو آپ کو مزید انتظار کرنا پڑے گا اور اس دوران شاید پیسے بھی جمع کرنا پڑے کیونکہ اس وقت گیالکسی فولڈ کی قیمت تقریباً دو ہزار ڈالر ہے سامسنگ کو اسے مارکٹ میں لانے میں دیر اس لیے ہوئی ہے کہ فون کے پہلے سامپل میں اس کی سکرین میں کچھ نقائش سامنے آ گئے تھے تاہم اب کمپنی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ خرابیاں دور کر دی ہیں آئندہ اگر آپ کو اپنے کسی فیس بک پوست پر زیادہ تھمزب نظر نہ آئے تو اس کا غصہ آپ اپنے دوستوں پر نہ نکالیے گا کیونکہ اطلاعات کے مطابق فیس بک والے لائکس کو چھپانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کمپنی اس قسم کا تجربہ انسٹرگرام پر پہلے ہی کر چکی ہے یاد رہے کہ ایک سوفر انجنئر جو فیس بک کے لیے کام نہیں کرتے انہوں نے ایک ایسا کوٹ بنا لیا ہے جس سے فیس بک کے لیے یہ تجربہ کرنا ممکن ہو گیا ہے تاہم فیس بک نے اس پر ابھی کول تفسرہ نہیں کیا ادھر ایمائیٹی سے مونسلک مہرین نے ایک ایسا روبوٹک دھاگا بنا لیا ہے جو بہت کم بقت میں دل کے مریضوں کی شریانوں میں موجود رکاوٹوں کو دور کر سکتا ہے اس دھاگے کو مکنہ تیس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے اور مہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ دماغ میں پائی جانے والی باریک شریانوں کے اندر پہنچ کر وہاں جمی ہوئی چربی یا کلوٹ کو کامیابی سے دور کر سکتا ہے نہ بینک کارڈ لانے کی ضرورت اور نہ ہی فون اٹھائے اٹھائے پھرنے کی بس اپنے سر کو ذرا سی جمبش دیں اور مزے سے کریں شاپنگ جی ہاں چین میں اب بہت سے سارفین نے خریداری کے لیے فیشل ریکنیشن ٹیکنالوجی استعمال کرنا شروع کر دی ہے آپ چند سیکنڈ کے لیے کیامرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کی شناخ کر لیتا ہے اور آگے آپ جانتے ہی ہیں کہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے نکل کر سٹور کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گے موسیقی